بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روحانی علاج چینل میں خوش آمدید آج ہم شادی شدہ خواتین کی صحت اور تھکاوٹ کا روحانی حل بتائیں گے جو روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے بہت سی جسمانی تکالی اور بیماریوں کو پرداش کرتی ہیں اور ان پر دوا بھی اثر نہیں کرتی اس ویڈیو میں ہم پہلے تھکاوٹ کی کچھ علامات واضح کریں گے اور پھر تھکاوٹ دور کرنے کا وظیفہ اور روحانی علاج بھی بتائیں گے ہم آپ کو وہ وظیفہ بتائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے حضرت بیبی فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تنائد فرمایا جب انہوں نے گھر کے کام کاج کی وجہ سے ہو جانے والی تھکاوٹ کی شکایت کی یہ ویڈیو خاص طور پر ہمارے روحانی سلسلے سے منسلک ان شادی شدہ بہنوں کے مسائل کو مدنظر رکھ کر بنائی گئی ہے جو روز مرہ کے فرائض سرانجام دیتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے انتہائی تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں ویڈیو کے آخر میں ہم تھکاوٹ دور کرنے کا جو وظیفہ اور روحانی علاج بتائیں گے اس کا فیض ہر ماں بہن بھائی یا بچے کے لیے برابر ہے ہمیں روزانہ جو کالز موصول ہوتی ہیں ان میں لگ بھگ پچاس فیصد ایسی ہی بہنوں کی کالز ہوتی ہیں بقول ان کے جن کی صحت بظاہر تو بہت اچھی دکھائی دیتی ہے مگر جیسے ہی وہ بھر کے کام کاج کرنا شروع کرتی ہیں تو کبھی کھانا بنانے کے دوران شدید کمردرد ہونے لگتی ہے کبھی کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے بھوک کم لگتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے رنگ پیلا ہو جاتا ہے اکثر دماغ سن رہتا ہے تانگوں میں درد رہتی ہے بعض خواتین کی الٹی یا سیدھی پوری تانگ میں درد ہوتی ہے کمر میں کھچاؤ یا وزن اٹھانے کی وجہ سے مہروں کا درد شروع ہو جاتا ہے جو کہ بے حد تکلیف دے ہوتا ہے اور عورت اس درد میں نہ تو کوئی وزنی چیز اٹھا سکتی ہے اور نہ ہی سیدھی کھڑی ہو سکتی ہے جسم میں درد کی وجہ سے ٹیسے بھی اٹھتی ہیں وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مسلسل سردرد نزلہ زکام اور ڈپریشن رہنے کی وجہ سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں چھڑچڑاپن بے سکونی مزاج میں تلخی کام کاج میں دل نہ لگنا گھریلو کاموں کے بوجھ کی وجہ سے ان کی دماغی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کی مار پٹائی کر کے اپنے غصے کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں الگرز ہر وہ ماں بہن یا بھائی جسے کسی بھی طرح کی جسمانی تھکاوٹ یا ایسی بیماری ہے کہ دوا اثر نہیں کر رہی تو ہم آپ کو اس کا انتہائی آسان روحانی حل بتا رہی ہیں حضرت بیبی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر کے کام کاج کی وجہ سے ہو جانے والی تھکاوٹ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ سوتے وقت تیتیس بار اللہ اکبر تیتیس بار الحمدللہ چونتیس بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھکاوٹ ختم کرنے کے لئے بتایا گیا یہ وزیفہ ایسی زبردست روحانی تاثیر کا حامل ثابت ہوا ہے کہ ہر سو میں سے چالیس خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں اس وزیفے کی ادائیگی کے دوران ہی اپنا وجود ہر قسم کی تکلیف درد تھکاوٹ ڈپریشن چرچڑاپن گصہ اور ذہنی کمزوری سے آزاد ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگتا ہے وزیفہ مکمل ہوتے ہی انہیں نہ صرف پر سکون نیند آتی ہے بلکہ ان کے جسم میں اتنی قوت ارادی اور طاقت بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اگلے چوبیس گھنٹوں تک ایک مشین کی طرح گھر کے کام کاج بہ آسانی نمٹا لیتی ہیں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض خواتین جو تھکاوٹ یا بیزاری کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر پاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے روحانی فیض سے بھرکور وزیفے کی برکت سے انہوں نے نماز کی پابندی بھی شروع کر دی نفسیاتی اور روحانی بیماری کا علاج اب ہم بات کرتے ہیں ان خواتین کی جن کا کہنا ہے کہ وزیفہ کرنے کے باوجود اس وزیفے نے ان پر اثر نہیں کیا بلکہ ان کی تھکاوٹ اور جسمانی تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا ہے امارے ذاتی تجربات و مشاہدات کے مطابق ایسی خواتین کی بیماری کی وجہ نفسیاتی یا روحانی ہو سکتی ہے بعض خواتین پر اگر ایک کے بعد دوسری بیماری آ جائے تو وہ نفسیاتی طور پر ہی الٹی سیدھی سوچیں سوچ کر مختلف قسم کے وہم و وسوسے کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتی ہیں کہ شاید ان پر کسی نے جادو ٹونا سکلی عمل یا بندش کر دی ہے اس لیے یہ سوچیں انہیں مزید بیمار کر دیتی ہیں ایسی صورتحال میں بھی کوئی دباہ اثر نہیں کرتی اور جو بیماری دو دن میں ختم ہو جانی تھی وہ ان الٹی سیدھی سوچوں کی وجہ سے دو ماہ میں بھی ختم نہیں ہوتی گو کہ جادو ٹونا برحق ہے مگر یہ شرط نہیں کہ ہر بیماری کی وجہ جادو ٹونا ہی ہو عام انسان کبھی بھی خود سے یہ نہیں جان سکتا کہ مرد کی وجہ جادو ٹونا ہے یا جسمانی و نفسیاتی بیماری اب ان خواتین کی بات کرتے ہیں جن پر واقعی جادو ٹونا بندش اور سکلی عمل کے ساتھ نظرِ باد کے اثرات تھے اس وظیفے کو کرنے کے بعد ان خواتین کا کہنا تھا کہ یہ وظیفہ کرنے سے ہماری طبیعت میں بے چینی اور گھبراہت ہو رہی ہے جیسے کوئی چیز ہمیں یہ وظیفہ کرنے سے روک رہی ہے کبھی خواب میں آ کر ڈرا رہی ہے اور کبھی بالوں سے پکڑ کر ہمیں مار رہی ہے جب ہم وظیفہ چھوڑتے ہیں تو سب ٹھیک رہتا ہے اور جب بھی وظیفہ شروع کریں تو پھر سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور نقصان پہ نقصان ہونے لگتے ہیں اس کے برعکس بعض خواتین کسی حاسد یا دشمن کی نظر آتی کا شکار ہو جاتی ہیں نظر آتی ایک حاسد کا ایسا خطرناک وار ہوتا ہے جو جانے انجانے میں لگتا ہے اور سب سے پہلے انسان کی صحت پر حملہ آور ہوتا ہے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر بعد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کبھی بھی خود سے اپنی بیماری کی اصل وجہ نہیں جان سکتا جس طرح جسمانے بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کر کے دوا لی جاتی ہے اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی کامل روحانی ماہر سے ہی علاج کروانے کو ترجیح دینی چاہئے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ان بیماریوں کی علامات بیان کر دی ہیں مزید واضح کرتے چلیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرتا یہ وظیفہ 33 بار اللہ اکبر 33 بار الحمدللہ اور 34 بار سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ کی ذات نے آپ کو جسمانی تھکاوٹ یا دیگر بیماریوں سے شفاہ اطا فرما دی تو آپ اسی وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں جن خواتین کو نفسیاتی طور پر یہ محسوس ہو کہ یہ وظیفہ کرنے سے بیماری بڑھ گئی ہے یا چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ ہمارے روحانی سینٹر سے نفسیاتی اور روحانی امراض سے نجات کے لیے نقش شفاہ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے روحانی ماہرین ہر سال ہزاروں کی تعداد میں قرآنی آیات اور اسم آزم سے نقش شفاہ مقصود سکات میں تحریر فرما کر سائلین کے نام اور والدہ کے نام منصوب فرماتے ہیں پھر اس نقش کا فیض جاری کرنے کے لیے آیات شفاہ اور اسم آزم کی تلاوت کر کے نقش پر دم کر دیا جاتا ہے نقش کا اصل روحانی فیض تب بڑھتا ہے جب ہر جمعیرات کو ہمارے روحانی سینٹر میں لاکھوں افراد اپنا اپنا تلاوت کردہ ذکر اسم آزم دعا کے لیے ارسال کرتے ہیں ہمارے بزرگ ان تمام افراد کا بھیجا ہوا ذکر اسم آزم اللہ کے حضور پیش کر کے ان کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہیں اور پھر تمام تاویزات یا نقوش پر دم کر دیا جاتا ہے جب ارگوں کھربوں کی تعداد میں اللہ کے پاک ناموں کا ورد ان نقوش پر پھونکا جاتا ہے تو انہی پاک ناموں کے صدقے اور حسیلے سے نقش پہلنے والے کی ہر بیماری سردرد تھکاوٹ ڈیفریشن چڑچڑاپن نقصیاتی اور روحانی امراض اور دیگر تمام امراض سے شفائے کاملہ عطا ہوتی ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے پاک ناموں میں ہی کل کائنات کا فیض اور ہر مرز سے پوری شفا موجود ہے ناظرین نقش شفا صرف شادش ہدا خواتین کے لئے مخصوص نہیں بلکہ کوئی بھی ماں بہن یا بھائی اس نقش کا فیض پا سکتا ہے انشاءاللہ شفا انہی کو ملتی ہے جو یقین سے عمل کرنے والے ہیں نقش حاصل کرنے کا طریقہ ناظرین اگر آپ یہ نقش فیصویلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور یہ اہد کرے کہ آپ ایک ماہ کے اندر پانچ افراد کو اللہ کے ذکر پر لگائیں گے اور کم از کم دو برائیاں اپنے جسم سے ہمیشہ کے لئے نکالیں گے اور دو ایسی نیکیاں اپنائیں گے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور اس اہد کو ایک ماہ کے اندر پورا کرنا لازم ہوگا اگر آپ کے لئے اس اہد کو پورا کرنا مشکل ہو جائے تو آپ اس نقش کا چودہ سو روپے حدیہ ادا کر کے بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں دونوں ہی صورتوں میں فیض ایک جیسا ہوگا انشاءاللہ نقش حاصل کرنے کے لئے مرد حسرات حسنین صاحب سے 03-06-5-11-1-2-1-4 پر اور خواتین 03-23-77-18-18-5 پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید روحانی مسائل کے حال کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ